السلام علیکم آج گرمی ہے کراچی میں اور نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف موسم جو ہے وہ کافی ہے اور درجہ حرارت بھی بڑھ گیا ہے اور کیوں گرمیوں کا موسم ہے تو گرمی تو ہوگی اور پھر گرمیوں میں سایہ جو ہے بڑا پیارا لگتا ہے اس وقت ہم درخت پر بیٹھے ہیں شاڑے فیصل پر اور دیکھیں کس طرح کا ہے اور کافی لوگ جو ہے ایسے موسم میں گرمیوں میں ہی جو بیٹھنا پسند کرتے ہیں گرمیوں کے موسم جو ہوتا ہے تو پھر سایہ میں بیٹھنا پسند کرتے میں غلط جملہ بول گیا آہ تو آج جو کراچی کے اگر آہ ویسے آہ درجہ حرارت کی ہم بات کریں تو محکمہ موسمیات نے آہ جو ہے آہ جو کہا ہے آہ انتالیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ آہ درجہ حرارت آہ وہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کراچی کا آج اور دیکھتے ہیں پھر کتنا آہ کس آہ سطح تک پہنچتا ہے آہ لیکن آہ اس کے ساتھ ساتھ جو فیلنگز ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی آہ بتایا آہ کہ فیلنگز جو ہے کراچی میں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے آہ کراچی میں زیادہ ہوتا ہے جتنا اور اسی وجہ سے جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ جو درجہ حرارت ہوتا ہے جتنا اس سے زیادہ فیلنگز آہ ہوتی ہیں آہ تو آہ تو آہ بھی انتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تو آہ ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیاتیں دیکھتے ہیں آہ کہاں تک جائے گا اور کم سے کم درجہ حرارت آج جو ہے ستائی شاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریک اور آہ جو ہوا میں نمائی کے تناسب صبح کے وقت تھا وہ بہتر فیصد تھا اور شام میں جو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ پینتی سے پینتالیس فیصد تک جو ہے آہ تناسب رہے گا آہ ہوا میں آہ جو نمی ہے اس کا اور آہ شہر میں ہوایں بھی چل رہی ہیں آہ جنوب آہ مغرب اور جنوب مغرب کی جانب سے تو یہ اوور آل ہم نے تھوڑی سی آہ جو محکمہ موسمیات نے جاری کی ہیں کراچی کے حوالے سے وہ بتانے کی سورت آہ وہ آہ کوشش کی ہے اور آہ ابھی تھوڑا سا بلک مغرب میں آہ جس طرح سے آہ جو درجہ حرارت ہے پورے ملک میں آہ جو ہے آہ گرمی کی لہر ہے اور آہ یہ ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے اور جس طرح سے آگر میں بات کروں جو آہ محکمہ موسمیات نے آہ جو بھیجا ہے وہ آج کے روز جو ہے ملک کے تمام علاقوں میں موسم گرم خوشک اور مرتوب رہے گا اور آہ بستی علاقوں میں جو ہے آہ جو آہ ملک کے بستی علاقے ہیں ان میں آہ شدید گرم رہنے کا امکان ہے سب سے زیادہ تہم رات میں آہ جو رات کا وقت ہوگا اس میں شمال مغربی بلوچستان اور بلالائی خیبر پختون خواہ میں مطلع جزوی طور پر جو ہے آپ برالود رہنے کے آہ ساتھ ساتھ چند مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی اور جھکڑ چلنے اور گرد چمک بھی ہوگی اور بارش بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کل کی اگر ہم بات کریں جمعہ کے روز کی تو آہ اس میں بھی جو ہے ملک کے ساتھ تمام علاقوں میں موسم جو ہے گرم اور خوشک رہے گا اور آہ جو آہ خیبر پختون خواہ ہے گلگر پلتستان شمال مغ بلوچستان کشمی اور آہ دیگر جو علاقے ہیں آہ ان میں جو ہے آہ جھکڑ بھی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں تیز گرد چمک کے ساتھ بارش بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یہ آہ اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے آپ سے چوبیس گھنٹوں کے ہم بات کریں تو اس میں بھی جو ہے پورے آہ پاکستان میں آہ جو ہے آہ گرمی شدید گرمی رہی ہے خاص طور پر وسطی جو علاقے ہیں ملک کے ان میں شدید موسم جو ہے وہ گرم رہا تاہم شمال بلوچستان میں چند مقامات پر آ آہ جو تیز ہوائیں چلیں گرد چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے آہ گلوچستان کلات میں تین میلی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے اور گزشتہ روز جو آہ جو سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا وہ آہ دادو میں انچاس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے آہ وہ ریکارڈ کیا گیا جکباباد میں سنتالیس سکھر روڑی موہنجا ڈارو پڑیدن شہید بین ازیر آباد لارکانہ اور ڈی جی خان میں چ ڈی جاڈج سینٹی گریڈ درجہ حرارت جو ہے وہ آہ گیا ریکارڈ کیا گیا ہے تو اس طرح سے درجہ حرارت آج بھی جو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ہے مزید آہ اس میں درجہ حرارت بڑے گا لارکانہ جقباباد جو یہ آہ سکھر روڑی یہ بالانی سن کا علاقہ ہے آہ اس میں جو ہے درجہ حرارت آہ 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 آٹ پیچاس طرقت کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پیچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرمی کتنی شدید ہوگی ان علاقوں میں اور کراچی میں بہرحال جو آج کا جو درجہ حرارت بتایا گیا انتالیس ڈگری اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کی فیلنگ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ محسوس ہوں گی اور چالیس ڈگری سینٹی گریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کراچی کے لیے اگر اتنا درجہ حرارت ہو جائے تو ہم نے کوشش کی آپ کو کراچی کے موسم سے بلک کے دوسرے علاقوں کے موسم سے آج وہ آگا کریں تو انشاءاللہ تعالی شام میں بھی ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے جو درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے ہیں ملک بھر میں کہاں پر زیادہ گرمی پڑی کہاں موسم آچھا رہا اس صورتحال سے بھی آپ کو آگا کریں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ